شاعر کو یہاں دعوت کلام دوں گی وہ ہمارے شکاگو کے بہت ہی محترم اور ہر دل عزیز شاعر ہیں اور ایک بات جو وہ نہیں بتاتے لیکن مجھے علم ہوا ہے کہ وہ بہت خاموشی سے ڈیوان کے علاقے میں رہتے ہیں اور بہت خاموشی سے اپنے کمیونٹی کی سواجی خدمت بھی انجام دیتے ہیں ان کا ایک نمائندہ شعر ہے احباب کے جلو میں بھی احساس یہی ہے احباب کے جلو میں بھی احساس یہی ہے میں ہوں میری تنہائی ہے اور نام خدا ہے آپ سب کی بہت ساری محبتوں میں جناب انور علی رومی صاحب بھائی تعلیوں میں کمی ہے کھانا بھی ہو چکا چائے بھی ہے چائے بھی بھی چکے ہیں آپ لوگ کی محبتوں کی ضرورت ہے جو کہ تعلیوں کی صورت میں ہونی چاہیے چائے نہیں ہے ابھی بھوٹے ہیں بھائی کچھ انتظام ہوتا ہے کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں بلکل کیا ہے میری کیا جانتے ہیں میری کیا جانتے ہیں میری کیا جانتے ہیں چاہیے نا چاہیے نا چاہیے اصلاحیا بی سادا اصلاحیا بھی لکھنے میں بھی بس ہوتا تو آپ کی جانت چاہوں گا میری آواز کیا مزمحل ہو گیا ہے کوا غالب بڑا آپے میں یہ ہوتا ہے آپ کی جانسی نسیم و ذر کی تمنا نا الفتہ مایہ نسیم و ذر کی تمنا نا الفتہ مایہ فقط ہے پیار کی دولت کو ہم نے اپنایا محبتوں کے دیئے اور خلوص کے پرچم محبتوں کے دیئے اور خلوص کے پرچم ہماری زیست کا یارو یہی ہے سروایا ہماری زیست کا یارو یہی ہے سرمایہ اور اب جو ہم سب کے دلوں پر گزرتی ہے اس کے حوالے سے چار محبت سنتے آئے ہیں کہ جلتے ہیں چراغوں سے چراغ سنتے آئے ہیںなるほど جلتے ہیں چراغوں سے چراغ جلتے ہیں چراغوں اور میرے دیس میں چراغوں سے چراغ commanders میرے دیس میں بجھتے ہیں چراغوں سے چراغ نفرتوں کی سیاہ آنگھی سے ہے تاریخ وہ گھر جلا کرتے تھے جہاں محروم محبت کے چراغ اور آپ کے خدمت میں تین شئر اور پھر جہاں چاہوں گا دل میں خیال ذہن میں خدشے بلا کے ہیں دل میں خیال ذہن میں خدشے بلا کے ہیں کیوں ہم رہیں زیست کے جورو جفا کے ہیں کیوں ہم رہیں زیست کے جورو جفا کے ہیں اس شہر نارسا کے شبو روز جانے کیوں لگتا ہے آزمائشوں اور ابتناہ غربت کی دھوپ روح پہ بھاری لگے بہت غربت کی دھوپ روح پہ بھاری لگے بہت نہ جانے کتنے سال ہماری صدا کے ہیں اور چلتے چلتے ایک شیر کہ غور سے دیکھنا آئی نہ ذرا فرصت میں خود سے بڑھ کر نہیں ہوتا کبھی پیارا کوئی واہ 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 سچی باہ